دنیا میں جو کمانا ہے وہ تو دنیا میں رہنے کے لیے ہے تو اللہ نے اتنا دیا ہے کہ رہن سے وہ بڑا اچھا گزر بسر ہو جاتا ہے اصل میں مقصد یہ ہے کہ مسجد بنانا یہ تو آخرت کا سمان ہے کوشی چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی سے یہ ہے کہ اللہ دین کے کام پر ہی رکھے اور دین پر ہی مخاتمہ ہے جی ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ مشتبہ علشہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پاکستان ناظرین آج یہ ایک ہنار پاکستانی نوجوان میرے ساتھ حبیبر رحمان صاحب موجود ہیں پاکستان سے برطانیہ تعلیم کے لیے آئے تعلیم کے میدان میں انہوں نے آئی ٹی میں بہت بڑا نام کمایا اور اس وقت ہی آئی ٹی کی ایک بڑی کمپنی کے مالک بھی ہیں آئی ٹی کے ساتھ ساتھ حبیبر رحمان نے ایک فرکٹری کو خریدا فرکٹری کو انہوں نے خریدنے کے بعد وہاں پر کوئی بزنس نہیں کیا وہاں پر اپنوں کوئی کاروبار نہیں سجایا بلکہ اس فرکٹری کو خریدنے کے بعد یہاں پہ اس کو مسجد میں کنویٹ کیا مسجد کے لیے تمام فنڈنگ کی جس جگہ پہ موجود ہیں حبیبر رحمان صاحب اس مسجد کے امام بھی ہیں نوجوانوں کے لیے بڑی انسپاریشن شخصیت ہیں آئی ٹی میں آپ کا ایک بہت بڑا نامہ برطانیہ میں مسجد بنانے کا رجان اور یہ دین کی طرف جو آپ ایک کاوش ہے آپ کی کام کر رہے ہیں کیا سمجھ کے کیا کیا مقصد ہے اس کا الحمدللہ تعالی جس طرح میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس شخص نے اللہ کی رضا کیلئے اس دنیا میں مسجد بنائی اللہ سبحانہ وتعالی جنت میں اس کا گھر بنائے گا اسی حدیث مبارک کے تحت اور پھر انسپریریشن میرے والد صاحب سے مجھے ملی میرے والد صاحب بھی الحمدللہ تعالی علم دین اور ایک دنیاوی طور پر کافی قابل انسان ہیں تو انہوں نے 1979 کے اندر ایک مسجد پاکستان میں سٹارٹ کی تو ہم مسلم چھوٹے تھے تو ہم بھی ان کے ساتھ لگے رہتے تھے دین کل حمدللہ بچپن سے یہ رجحان تھا پھر اس کے بعد UK میں جب میں آیا تو پھر ایک یہ مسجد کا آغاز ہوا کارخانہ تھا اس کو لے کر اور 2018 کے اندر اس کو پروپر مسجد کا شیپ دیا گیا اس کو پروپر مسجد بنائی گئی اور اس پہ کافی پیسہ لگایا گیا کیونکہ یہاں اشد ضرورتی ایک مسجد کی لوکل جو ہمارے نمازی ہیں جو کمیونٹی ہیں ان کو فیسٹیٹریٹ کیا ہم نے ذاتی طور پہ جو ہے وہ تو اللہ سبحانہ وتعالی اس کا عجر دینے والا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ میرے جو لوکل کمیونٹی یہاں ہیں جو لوگ بڑا تعاون کرتے ہیں اللہ ان کو عجر عظیم عطا فرمائے تو وہ دل کھول کے جب بھی ان سے اپیل کی درخواست کی گئی انہوں نے آگے برشڑ کے حصہ لیا اب آکے پلان جو اصل میں ہے اس مسجد کو پرپر سکول بنانا ہے اسلامیک سکول جس میں نیشنل کرکلم بھی پڑھا ہے جائے اس کے ساتھ ساتھ پھر جو ہے وہ دین کی تعلیم بھی بچوں کو دی جائے تو ایم یہ ہے کہ جب بچہ یہاں سے پڑھ کے نکلے تو اگر جی سی ای سی کرتا ہے تو وہ ساتھ حافظ و قرآن و عالم دین بھی اور وہ جی سی ای سی کا اقزام کر کے آگے یونیسٹی میں اپنی فیلڈ چوز کر سکتے ہیں پروجیکٹ تو کافی لمبا ہے کیونکہ نیکسٹور نیبس جتنی پروپرٹی سے ان کو لینے کا ارادہ ہے لے کر پھر انشاءاللہ اس کافی بڑی جامعہ مسجد بنائیں گے اس کے اندر سکول بھی ہوگا جس میں مطارس بھی ہوگا پھر جامعہ بھی بنے گا رہائشی جامعہ انشاءاللہ جس میں بچے دیفرنٹ سٹی سے کنٹری سے آ کر یہاں رہیں گے اور وہ یہاں سے عالم دین مند کے نکلیں گے فرکٹری آپ نے لی اور وہاں سے مسجد فرکٹری میں تو آپ کوئی بڑا بزنس کر سکتے تھے زیادہ پیسے یاد نہیں ہو سکتے یہاں پہ تو آپ کو لوگوں سے چندہ مانگنا پڑتا ہے دنیا میں جو کمانا ہے وہ تو دنیا میں رہنے کیلئے تو اللہ نے اتنا دیا ہے کہ رہنسین ہے وہ بڑا اچھا گزر بسر ہو جاتا ہے اصل میں مقصد یہ ہے کہ مسجد بنانا یہ تو آخرت کا سمان ہے جو رہنمائی میرے والدہ سے والدہ سے مجھے ملتی رہی اسی پہ بس چلتا ہوا اور کوشی چاہیے کہ دین کے کام پہ اللہ سبحانہ وتعالی سے یہ ہے کہ اللہ دین کے کام پہ ہی رکھے اور دین پہ ہی مخاتمہ آپ ماشاء اللہ نوجوان ہیں اسلام میں تو چار شادیاں جائز ہیں تو آپ کا اسلام کی طرف کافر ہو جانا ہے ابھی آپ کی کتنی شادیاں کتنی کرنے کا پر رہنا ہے مرد کے لئے تو اچھا تو وہی ہے کہ ایک شادی کرے اور ایک پہ رہے لیکن یہ ہے کہ اسلام میں تو چار کی اجازت ہے چار کی اجازت لیکن ہم جیسے بڑے کمزور بندے عدل کی طرف نہیں جا سکتے تو عدل نہیں کر سکتے تو پھر ایک پہ ہی قائم رہنا یہ سوال کے بعد جواب دینا میرے جیسے بندے کیلئے بڑا مشکل ہو جاتا ہے عبیب صاحب یہ بتائیے گا یہاں پہ لاکڈاؤن کا بڑا عرصہ رہا کافی جو مساجد ہے ان کو محدود کر دیا گیا ظاہر ہے ایسی سچویشن ہے تو نمازیوں کا اور آپ کے درمیان جو ایک کمبینیشن تھا وہ ٹوٹ گیا ایک سال سے کس طرح آپ رابطہ کرتے تھے اور لوگوں کے کیا تاثرات الحمدللہ کافی نمازی جو ہمارے ریگلر نمازی تھے جو لوکل کمیونٹیز تھے وہ مجھ سے فون پہ تو رابطے پہ رہتے تھے دوسری بات یہ ہے کہ لوگ ڈاؤن کی درمیان ہم نے کوشی چاہیے کہ گورنمنٹ سے اگر ان کی سٹرک جو گائیڈ لائن اس کو فولو کیا جائے اور نمازوں کا سنسلہ جاری رہے کیونکہ اتنی نمازیں تو اتنے بندے تو علاو تھے مسجد کے اندر کے اگر ڈسٹنس سوشل ڈسٹنسنگ رکھ کر نماز پڑھائی جائے بڑی بیچینی کی کیفیت میں رہے پچھلا جو رمضان شریف کیا ہے زندگی میں پہلا ایسا رمضان گزارا ہے جس میں مسجد نہیں جا سکے نہیں کہ الحمدللہ میرے پاس تو چھبی ہوتی تھی میں تو مسجد آ جاتا تھا مسجد ایک ایسی جگہ ہے جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیاد رکھی تھی مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے اندر لوگوں کے مسائل حل کے ہوتے تھے تو یہاں بھی الحمدللہ ہم بھی یہی کام کرتے ہیں کہ لوگ ہمارے پاس آتے ہیں اپنے پرسنل معاملات کو ڈسکس کرتے ہیں کوئی نکاح کے معاملات کسی کے کوئی بیماری کے معاملات ہوتے ہیں کسی کے کوئی فیملی ڈسپیوٹ ہوتے ہیں تو وہ سارے ہمارے پاس آتے ہیں تو اس لوگ ڈاؤن کی سیچیشن میں ہم ریموٹ لی تھے ان سے کانٹیک میں تھے جتنے بھی بندے جو ہم سے رابطہ کرنا چاہتے جن کے ہم جو ہیلپ کر سکتے تھے لیکن جو اجتماعی طور پہ یا عبادات کا سنسلہ تھا وہ منقطع ہوا وہ تھا کوشی یہی ہے اور امید اللہ سبحانہ تعالی سے یہی ہے کہ یہ جل سے جب یہ جو وبائے ہم سے دور ہو ختم ہو جائے اور جتنے جو ریسٹرکشن ہیں یا جو بھی لوگ ڈاؤن کی آگے سیچیشن کوئی اس طرح دوبارہ نہ آئے جی یہ تھے ناظرین حبیبر ایمان صاحب برطانیہ میں ان کا شمار ان پازیٹیو لوگوں میں ہوتا ہے جو یہاں پہ انٹر فرید کانفرنسز کرواتے ہیں بڑے بڑے سیمینارز کرواتے ہیں جس میں تمام مذہب کے لوگ آتے ہیں اور ان کی پہچان اصل میں جب وہ لوگ آتے ہیں یہاں پہ تو وہ پاکستانی ہوتی ہے مقصد یہی ہے کہ یہاں پہ اپنے جو برطانیہ میں نوجوان پاکستانی بچیاں بچیں ان کو دین کی طرف لائے جائے ان کو دین کی طرف راغب کیا جائے اور اس سلسلے کو بڑھائے جائے بہت جال دیکھنے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے دیکھتے رہیے ڈیلی پاکستان